کیلنڈر کا آخری پتہ جس پر موٹے حروف میں دسمبر 31 چھپا ہوا تھا ایک لمحہ کے اندر اس کی پتلی انگلیوں کی گریفت میں تھا اب کیلنڈر ایک ٹن منٹ درخت سا نظر آنے لگا جسے کی تہنیوں پر سے سارے پتے خزان کی کھونکوں نے اڑا دیئے ہوں دیوار پر آویزان کلوک ٹک ٹک کر رہا تھا کیلنڈر کا آخری پتہ جو ڈیرل مربع انچ کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا اس کی پتلی انگلیوں میں انکام پر رہا تھا گویا سزائے موت کا قیدی خانسی کے سامنے کھڑا ہے کلوک نے بارہ بجائے پہلی زرگ پر انگلیاں متحرک ہوئیں اور آخری زرگ پر کاغذ کا وہ ٹکڑا ایک ننہی سی گولی بنا دیا گیا انگلیوں نے یہ کام بڑی بیرہمی سے کیا اور جس شخص کی یہ انگلیاں تھیں اور بھی زیادہ بیرہمی سے اس گولی کو نگل گیا اس کے لبوں پر ایک تیزابی مسکراہت پیدا ہوئی اور اس نے خالی کلنڈر کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا اور کہا میں تمہیں کھا گیا ہوں بغیر چبائے نگل گیا ہوں اس کے بعد ایک ایسے قخہے کا شور بلند ہوا جس میں ان توپوں کی گنج دب گئی جو نئے سال کے آغاز پر کہیں دور داقی جاری تھی جب تک ان توپوں کا شور جاری رہا اس کے سوکھے ہوئے حلقہ سے قخہے آتشی لاوے کی طرح نکلتے رہے وہ بہت خوش تھا بہت خوش یہی وجہ تھی کہ اس پر دیوانگی کا عالم تاری تھا اس کی مسررت آخری درجہ پر پہنچی ہوئی تھی وہ سارے کا سارا ہنس رہا تھا مگر اس کی آنکھیں رو رہی تھیں اور جب اس کی آنکھیں ہستے تو آپ اس کے سکڑے لبوں کو دیکھ کر یہی سمجھتے کہ اس کی رول کسی نہایت ہی سخت عذاب میں سے گزر رہی ہے بار بار وہ نعرہ بلند کرتا میں تمہیں کھا گیا ہوں بغیر چبائے نگل گیا ہوں ایک ایک کر کے تین سو چیاست دنوں کو لیٹ دن سمیت خالی کلنگر اس کے اس عجیب واو غریب دعوے کی تصدق کر رہا تھا آج سے ٹھیک چار برس پہلے جب وہ اپنے کاندھوں پر مسیبتوں کا پہاڑ اٹھا کر اپنی روٹی آپ کمانے کے لیے میدان میں نکلا تو کتنے آدمیوں نے اس کا مزہ کاؤڑ تھا کتنے لوگ اس کی حمد پر زیر لب ہنستے تھے مگر اس نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی تھی اور اسے ابھی کسی کی کیا پرواہ تھی اس کو صرف اپنے آپ سے غرض تھی اور بس دوسروں کی جنت پر وہ ہمیشہ اپنی دوزخ کو ترجیح دیتا رہا تھا اور اب بھی اسی چیز پر پابند تھا وہ ان دنوں گدوں کیسی مشقت کر رہا تھا کوتوں سے بڑھ کر زلیل زندگی بسر کر رہا تھا مگر یہ چیزیں اس کے راستے میں حائل نہ ہوتی تھی کئی بار اسے ہاتھ فیلانا پڑا اس نے ہاتھ فیلایا لیکن ایک شان کے ساتھ وہ کہا کرتا تھا یہ سب بھکاری جو سڑکوں پر جولیاں فیلائے اور کشکول بڑھائے پھرتے رہتے ہیں گولی مار کر اڑا دینے چاہیے بھیگ لے کر یہ زلیل کتے شکر گزار نظر آتے ہیں حانا کہ انہیں شکریہ گالیوں سے ادا کرنا چاہیے جو بھیگ مانگتے ہیں وہ اتنے لانتی نہیں جتنے کی یہ لوگ جو دیتے ہیں دان پون کے طور پر جنت میں ایک تھنڈی کوٹڑی بک کرانے والے سوداگر اس کو کئی مرتبہ روپے پیسے کی امداد حاصل کرنے کی خاطر شہر کے دھنوانوں کے پاس جانا پڑا اس نے ان دولتمندوں سے امداد حاصل کی ان کی کمزوریاں انہی کے پاس بیچ کر اور اس نے یہ سودا کبھی اناڑی دکاندار کی خاطر نہیں کیا آپ شہر کی صحت کے محافظ مقرر کیے گئے ہیں لیکن درحقیقت آپ بیماریاں فراہم کرنے کے ٹھیکے دار ہیں حکومت کی کتابوں میں آپ کے نام کے سامنے ہیلتھ آفیسر لکھا جاتا ہے مگر میری کتاب میں آپ کا نام امراض فروشوں کی فیرسک میں درج ہے پرسوں مارکیٹ میں آپ نے سنتروں کے دو شوٹ آکرے پاس کر کے بھیجوائے جو طبیعی اصول کے مطابق صحت آمہان کے لیے سخت مزر تھے دس روز پہلے آپ نے قریباً دو ہزار کلوں پر اپنی آنکھی بند کر لیں جن میں سے ہر ایک حیزہ کی پڑی تھی اور آج آپ نے اس بوسیدہ اور غلیز امارت کو بچا لیا جہاں بیماریاں پرورش پاتی ہیں اور اسے عام طور پر آگے کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی تھی اس لیے کہ اس کا سودا بہت کم گفتگو ہی سے تیہ ہو جاتا تھا وہ ایک سستے اور بازار قسم کے اخبار کا ایڈیٹر تھا جس کی اشاعت دو سو سے زیادہ نہ تھی دراصل وہ اشاعت کا قائل ہی نہ تھا وہ کہا کرتا تھا جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں بے وکوف ہیں اور جو لوگ اخبار پڑھ کر اس میں لکھی باتوں پر یقین کرتے ہیں سب سے بڑے بے وکوف ہیں جن لوگوں کی اپنی زندگی ہنگامے سے پورا ہو ان کو ان چھپے ہوئے چیتھروں سے کیا مطلب وہ اخبار اس لیے نہیں نکالتا تھا کہ اسے مزامین لکھنے کا شوق تھا یا وہ اخبار کے ذریعے سے شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا نہیں بلکل نہیں ایک دو گھنٹے کی مصروفیت کے سوا جو اس کے اخبار کی اشاعت کے لیے ضروری تھی وہ اپنا بقای وقت ان خوابوں کی تبیر دیکھنے میں گزارا کرتا تھا جو ایک زمانہ سے اس کے ذہن میں موجود تھے وہ اپنے لیے ایک ایسا مقام بنانا چاہتا تھا جہاں اسے کوئی نہ چھیڑ سکے جہاں وہ اتمینان حاصل کر سکے خواہ وہ دو سیکنڈ ہی کر کے انہوں نہ ہو جنگ کے میدان میں فتح پر برلیبے گوڑ ہی نصیب ہو مگر وہ ضرور اور اگر شکست ہو جائے پٹنا پڑے تو بھی کیا حج ہے شکست کھائیں گے لیکن فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے موت ان کی ہے جو موق سے در کر جان دیں اور جو زندہ رہنے کی کوشش میں موق سے لپٹ جائیں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے کم از کم اپنے لیے دنیا اس کے خلاف تھی جو شخص بھی اس سے ملتا تھا اس سے نفرت کرتا تھا وہ خوش تھا نفرت میں محبت سے زیادہ تیزی ہوتی ہے اگر سب لوگ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں تو میں اس بحیہ کے مانند ہو جاؤں جس میں اندر باہر اوپر نیچے سب جگہ تیل دیا گیا ہو میں کبھی اس گاڑی کو آگے نہ دھکیل سکو نگا جسے لوگ زندگی کہتے ہیں قریب قریب سب اس کے خلاف تھے اور وہ اپنے ان مخالفین کی طرف یوں دیکھا کرتا تھا گویا وہ موٹر کے انجن میں لگے ہوئے پزنگ کو دیکھ رہا ہے یہ کبھی تھنڈے نہیں ہونے چاہیے اور اس نے اب تک ان کو تھنڈا نہ ہونے دیا تھا وہ اس علاؤ کو جلائے رکھتا تھا جس پر وہ ہاتھ تاب کر اپنا کام کیا کرتا تھا جس روز وہ اپنے مخالفین میں کسی نئے آدمی کا اضافہ کرتا تو اپنے دل سے کہا کرتا تھا آج میں نے علاؤ میں ایک اور سوکھی لکڑی جنک دی ہے جو دیر تک جلتی رہے گی اس کے ایک مخالف نے جلسے میں اس کے خلاف بہت زہر اگلا اسے بہت بورا بھلا کہا حتیٰ کہ اسے ننگی گالیاں پی دیں اس کے مخالف کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ سن کر اسے نیند نہ آئے گی مگر اس کے براکس وہ تو اس روز معمول کے خلاف بہت آرام سے سویا اور اسے خود ساری رات نکھوں میں کٹنا پڑی شب بھر اس کا ضمیر اسے ستاتا رہا حتیٰ کہ صبح اٹھ کر وہ اس کے پاس آیا اور بہت بڑے ندامت بھرے لہجہ میں اس سے معذرت طلب کی مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے آپ جیسے بلند اخلاق انسان کو بورا بھلا کہا گالیاں دیں دراصل دراصل میں نے یہ سب کچھ بہت جلد بازی میں کیا سوچے سمجھے بغیر مجھے اکسایا گیا تھا میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں گے مجھ سے سخت غلطی ہوئی بولند اخلاق اسے الفسین لفظ اخلاق سے بہت چل تھی اخلاق روخ انسانیت کا غازہ اخلاق 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 یعنی یہ نہ کرو وہ نہ کرو کی بیمانی گردان انسان کی آزادانہ سرگرمیوں پر بٹھایا ہوا سنسر اس کو معلوم تھا کہ اس کے کمزور دل مخالف نے جھوٹ بولا مگر نہ معلوم اس کے دل میں غصہ کیوں نہ پیدا ہوا بخلاف اس کے اسے ایسا محسوس ہوا کہ جو شخص اس کے سامنے بیٹھا مافی مانگ رہا ہے اس کی کوئی نہایت ہی عزیز شیفنہ ہو گئی ہے وہ قائد درجہ بے رحم تصور کی جاتا تھا اور اصل میں وہ تھا بھی بے رحم نرم واؤ نازک جذوات سے اس کا سینہ بلکل باک تھا مگر اس پتھر پر سے کوئی چیز رنگتی ہوای نظر آئی اسے اس شخص پر رحم آنے لگا آج تم روحانی طور پر مر گئے ہو اور مجھے تمہاری اس موت پر افسوس ہے یہ سون کر اس کے مخالف کو پھر گالیاں دینا پڑیں مگر اس کے کانوں تک کوئی آواز نہ پہنچ سکی مدد ہوای وہ اس کو کسی دو دراز قبرستان میں دفن کر چکا تھا چار برس سے وہ اسی طرح جی رہا تھا زبردستی دنیا کی مرضی کے خلاف بہت سے قوتیں اس کو پسپا کر دینے پر طولی رہتی تھی مگر وہ اپنے وجود کا ایک ذرہ بھی جنگ کے بغیر ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھا جنگ 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 ہر مخالف قوت کے خلاف جنگ رحم واؤ ترہیم سے ناشنائی عشق واؤ محبت سے پرہز امید خوف اور استقبال سے بیگانگی اور پھر جو ہو سو ہو چار برس سے وہ زمانے کی تیز واؤ تنت ہو آمین ایک تناور اور مضبوط درخ کی طرح کھڑا تھا موسموں کے تگہروت بدل نے ممکن ہے اس کے جسم پر اثر کیا ہو مگر اس کی روح پر ابھی تک کوئی چیز اثر انداز نہ ہو سکی تھی وہ ابھی تک ویسی ہی تھی جیسی کہ آج سے چار برس پہلے تھی فولاد کی طرح سخت یہ سخت قدرت کی طرف سے عطا نہیں کی گئی تھی بلکہ خود اس نے پیدا کی تھی وہ کہتا تھا نرم واؤ نازک روح کو اپنے سینے میں دبا کر تم زمانے کی پتریلی زمین پر نہیں چل سکو گے جو پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹنا چاہے اسے پاگل خانے میں بند کر دینا چاہیے شائرانہ خیالات کو اس نے انپے دماغ میں کبھی داخل نہ ہونے دیا تھا اور اگر کبھی کبھار غیر ارادی طور پر وہ اس کے دماغ میں پیدا ہو جاتے تھے تو وہ ان حرامی بچوں کا فوراں گلہ گھنٹ دیا کرتا تھا وہ کہا کرتا تھا میں ان بچوں کا باپ نہیں بننا چاہتا جو میرے کاندوں کا بورج بن جائیں اس نے اپنے ساز حیات سے ساری تربیں اتار دی تھی اس نے اس میں سے وہ تمام تار نوچ کر باہر نکال دیے تھے جن میں سے نرم واؤ نازک سو نکلتے ہیں زندگی کا صرف ایک راز ہے اور وہ رجز ہے جو آگے بڑھنے حملہ کرنے مرنے اور مارنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے اس کے سوا باقی تمام راگنیاں فضول ہیں جو آزا پر تھکارتاری کرتی ہیں اس کا دل شباب کے باوجود عشق و محبت سے خالی تھا اس کی نظروں کے سامنے سے ہزار ہاں خوبصورت لڑکیاں اور عورتیں گزر چکی تھیں مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کے دل پر اثر نہ کیا تھا وہ کہا کرتا تھا اس پتھر میں عشق کی جونک نہیں لگ سکتی وہ اکیلا تھا بلکل اکیلا خجور کے اس درخ کے مانند جو کسی تبتے ہوئے ریگستان میں تنہا کھڑا ہو مگر وہ اس تنہائی سے کبھی نہ دھبرایا تھا دراصل وہ کبھی تنہا رہتا ہی نہ تھا جب میں کام میں مشغول ہوتا ہوں تو وہی میرا ساتھی ہوتا ہے اور جب میں اس سے فارغ ہو جاتا ہوں تو میرے دوسرے خیالات واو افکار میرے گردو پیش جمع ہو جاتے ہیں میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے جمگٹھے میں رہتا ہوں وہ اپنے دنیوں بسر کرتا تھا جیسے آم کھا رہا ہے شام کو جب وہ بستر پر دراز ہوتا تھا تو ایسا محسوس کیا کرتا تھا ہوتے تو کئی بار آپ کے ساتھ یہ الفاظ ٹکراتے جو کبھی کبھی سوتے وقت اس کی زبان سے نکلا کرتے تھے آج کا دن کتنا کھٹا تھا اس برس کے ٹوکرے میں اگر بقایا دن بھی اسے قسم کے ہوئے تو مزا آ جائے گا اور راتیں خوار داریک ہوں یا منور اس کی نظر میں داشتائیں تھیں جن کو وہ روز تلو آفتاب کے ساتھ ہی بھول جاتا تھا چار برس سے وہ اسی طرح زندگی بسر کر رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک اونچے چبوترے پر بٹھا ہے ہاتھ میں ہتھوڑا لیے زمانہ کا اہنی فیتہ اس کے سامنے سے گزر رہا ہے اور وہ اس فیتے پر ہتھوڑے کی ضربوں سے اپنا ٹھپا لگائے جا رہا ہے ایک دن جب گزرنے لگتا ہے تو وہ فیتے کو تھوڑی دیر کے لیے تھام لیتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر کہتا ہے اب جاؤ میں تمہیں اچھی طرح استعمال کر چکا ہوں بعض لوگوں کو افسوس ہوا کرتا ہے کہ ہم نے فرن کام فرن وقت پر کیوں نہیں کیا اور یہ پچتاوا وہ دیر تک محسوس کیا کرتے ہیں مگر اسے آج تک اس قسم کا افسوس یارنج نہیں ہوا جو وقت سوچنے میں زائیہ ہوتا ہے وہ اس سے بغیر سوچے سمجھے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کرتا تھا خواہ انجام کاروں سے نقصان ہی کیوں نہ پہنچے اگر سوچ سمجھ کر چلنے ہی میں فائدہ ہوتا تو ان پیغمبروں اور نیکوکاروں کی زندگی تکلیفوں اور ناکامیوں سے بھری ہوئی ہرگز نہ ہوتی جو ہر کام بڑے غور و فکر سے کیا کرتے تھے اگر سوچ بیچار کے بعد بھی نقصان ہو یا ناکامی کا مونک دیکھنا پڑے تو کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ غور و فکر میں پڑھنے کے بغیر ہی نتائج کا سامنا کر لیا جائے اسے ان چار برسوں میں ہزارہ ناکامیوں کا مونک دیکھنا پڑا تھا صرف نون ہی نہیں بلکہ ان کو سر سے پیر تک دیکھنا پڑا تھا مگر وہ اپنے اصول پر اسی طرح قائم تھا جس طرح تاند لہروں میں تھوس چٹان کھڑی رہتی ہے آج رات بارہ بجے کے بعد نیا سال اس کے سامنے آ رہا تھا اور پرانے سال کو وہ حضم کر گیا تھا بغیر ڈکار لیے نئے سال کی آمد پر وہ خوش تھا جس طرح کھاڑے میں کوئی نامور پہلوان اپنے نئے مدے مقابل کی طرف خم تھونک کر بڑھتا ہے اسی طرح وہ نئے سال کے مقابلے میں اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کھڑا ہو گیا تھا اب وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا میں تم جیسے پہلوانوں کو پچھاڑ چکا ہوں اب تمہیں بھی چاروں شانے چت گرہ دونگا جی بھر کر خوشی منانے کے بعد وہ نئے کلنڈر کی طرف بڑھا جو ملی دیوار پر اوپر کی طرف سمٹ رہا تھا تاریخ نمہ سے اس نے اوپر کا کاغذ ایک چھٹکے سے علیدہ کر دیا اور کہا ذرا نقاب ہٹاؤ تو دیکھو تمہاری شکل کیسی ہے میں ہوں تمہارا آقا تمہارا مالک تمہارا سب کچھ یکم جنوری کی تاریخ کا پتہ رہا ہو گیا ایک کہہ کہہ بولند ہوا اور اس نے کہا کل رات تم فنا کر دیے جاؤ گے